وہ مالک ہے جہاں بھر کا وہی قسمت بناتا ہے نصیبوں میں لکھے جس کے اسے دھر پر بلاتا ہے وفا لکھ دے جفا لکھ دے جزا لکھ دے سزا لکھ دے جسے چاہے جہاں چاہے خدا ہی آزماتا ہے یہاں تقسیم ساری ہی اسی مالک کی ہے لوگوں کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازی کھلاتا ہے یہ مالک کا کرم ہے سارا مالک کی عطا ہے سب خدا ہی سب بناتا ہے خدا ہی سب چلاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ برتناک واقع ہے کیسے بیٹے کا جس نے ماں کے موں پر تھپڑ مارا ماں کے موں سے نکلی دوا آخر قبر میں اس آدمی کا کیا انجام ہوا یہ جان کر آپ کی روح کاب جائے گی اس لیے آخر تک آپ نے اس واقعے کو سننا ہے ساتھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو گھنٹی کو اس کے ساتھ دواعے کریں اور لاڈیفیکیشن پر کلک کر دیں اسلام کی حق پاس سیدہ ٹی وی کے ساتھ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کسی شہر میں ایک گورہ اور لمبا تڑنگا نوجوان تھا وہ اتنا حسین تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا اپنا دل ہار بیٹھتا پھر اس کی قسمت بھی اچھی تھی وہ زمین کو بیشنے کا کام کرتا اور شہر میں اس کی کافی زمینیں اور دکانیں بھی تھی کاربار میں اس نے بے پناہ دولت کمائی وہ جب کمزن تھا تب سے ہی اس نے خود کو فکرِ معاش پہ اُطلاع کر لیا لیکن اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھی تو وہ بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کے اندر بدتمیزی آتی جا رہی تھی اس پہ صرف ایک خامی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہایت بدتمیزی اور غستاخی سے پیش آتا اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا اور وہ اسے چڑا چڑا کر اس کے نام کو بگاڑا کرتا ماں اسے پھر بھی پیار کرتی تھی اور اسے کہتی کہ میرے چاند تو اتنا خوبصورت ہے تیرا بیہا کر دوں گی تو تو خود ٹھیک ہو جائے گا چاند سی بہول آنگی تیرے لیے تو اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا ہے وہ غریب بیوہ عورت تھی لیکن جب سے اس کے بیٹے نے کاروبار کرنا شروع کیا تھا تو شہر نے اس حد تک کامیابی حاصل نہیں کی تھی اور بیٹے کے نصیب سے دولت بڑھتی ہی جا رہی تھی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی جب تک بچہ تھا ماں کی فرما مداری کرتا تھا تب ہی اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا یعنی اسے خوب ترقی دی تھی خوب کامیابی تھی لیکن اب وہ ماں کے ساتھ جو اتنی غستاخی سے پیش آتا تو ماں کا دل نہیں دکتا تھا بس وہ سمجھتی کہ اس کی شادی کر دوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ماں تو ماں ہوتی ہے لوگ اس کی شکایت بھی کرتے کہ تمہارے بیٹے کے اندر غرور بڑھتا جا رہا ہے محلے کے جو غریب لوگ ہیں ان سے یہ کہتا پھیرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے غریب ایک کیڑا ہے اور کیڑے کو مر جانا چاہیے پیرتلے آ کر اس کی ماں پھر اس پر نراز ہونے لگی اور اسے کہنے لگی بیٹا تو جب تک میرے ساتھ بتمیزی کرتا تھا میں اس وقت تک برداشت کرتی تھی لیکن تو نے ہمارے محلے کے لوگوں کی دلوں کو تھوڑا تو دیکھ اللہ نراز ہوتا ہے اگر اس نے تجھے بے پناہ دولت دی ہے تو تو اس کا شکر گزار بندہ بن اپنی ماں کی بات سن کر وہ کہنے لگا مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے تو مجھے معاف کرو نہ کرو مجھے تم سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے بڑی ہو چکی ہو تو زبان کو بھی لگام دو پہلے بار ماں کا دل دکھا پھر کسی پروز والی نے اس سے کہا ہے اس کی شادی کر دو بیوی آئے گی تو صحیح ہو جائے گا اس کی بات پر ماں نے اس کی شادی کر دی وہ شہر سے ہی ایک بہت خوبصورت حسین بہو ڈھون کر لائی لیکن وہ بہو بھی اس کے بیٹے جیسی ہی تھی جب وہ گھر میں گوش پکا تھا تو ماں کو چڑھانے کے لیے گوش سامنے رکھ کر خود کھا لیتا ماں پورے دن بھوکی رہتی اب وہ بڑی ہو چلی تھی اس کی قوتیں برداش کمزور ہوتی جا رہی تھی ایک دن ماں نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے سمجھایا بیٹا کل تک تو چھوٹا تھا تو کتنا میرا فرمبردار تھا میں نے تجھے کتنی دعائیں دی ہیں اور تیرے برے رویے کے باوجود میں نے کبھی تجھے کوسا نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں نا کہ ماں کا دل دکھے گا تو آہ عرش تک جائے گی تو ایک اچھا انسان بن جا میری بس یہی دعا ہے اب میرے اندر وہ حمد طاقت نہیں جو تُو مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے ماں کی اس بات پر وہ نہایت کرک اور تلخ لجمیں بولا ماں دراصل میں تیرا بیٹا نہیں ہوں دیکھ میرا رنگ گورا ہے اور تُو کالی ہے کالی ماں کا بیٹا میں ہو نہیں سکتا میں تو حسین و جمیل ہوں میں تیرا بیٹا نہیں ہوں یہ نئی باتیں جب اس نے شروع کی اس نے اپنی تلخ اور تنزیہ گفتگو سے ماں کا جگر چھلنی کر دیا وہ سسکیا لیتی ہوئی ماں جو کبھی اسے کوستی نہیں تھی کبھی اس نے اسے برا نہیں کہا تھا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اس وقت بھی اس نے اپنے دل کو روکا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو برا نہیں کہوں گی نہیں نہیں اگر میں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ دیا تو اللہ ناراض ہوگا میں اس کے لئے کچھ نہیں کہوں گی میں صبر کروں گی لیکن اللہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بددعہ قبول نہیں کرتا اللہ دیکھتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ظالم اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ نجائز کرتا ہے تو پکڑ تو اس کی ہونی ہی ہے وہ الگ بات ہے کہ ماباپ کی دعا اور بددعا دونوں لگتی ہے لیکن جب اسی رات اس کی بہو کمرے میں آ کر یہ کہنے لگی میرے شوہر نے صحیح تو کہا ہے کہ تم بالکل اس کی ماں نہیں لگتی ہو اب تک اس بات کو میں نے محسوس نہیں کیا لیکن آج میں میرا شوہر تم سے کہہ رہا تھا کہ میری ماں اتنی کالی ہے تو یہ بات تو سچ ہے کہ تم اس کی ماں نہیں ہو بتاؤ کہاں سے اٹھایا ہے اسے ماں نے جب بہو کی باتیں سنی تب اس کا دل دک گیا بے اختیار اس کے موز سے نکل گئی بات کہا جا تیرے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوگی یعنی تیرے ہاں بیٹا نہ پیدا ہوگا اور اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا بھی ہوا تو کہہ دے اپنے شوہر سے جا کر آج جو کچھ تم لوگوں نے مجھے کہا ہے میں ہمیشہ برداشت کرتی رہی کہ ایک ماں برداشت ہی کرتی ہے وہ اپنے بیٹے سے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے لیکن آج تم لوگوں نے اللہ کی بنائی ہوئی شکل پر انگلی اٹھائی ہے تم لوگوں نے مجھے کالی کہا یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے میں اسے کچھے سے اٹھا کر لائی ہوں یا خدا نہ خواستہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو تو اپنے شوہر سے کہہ دے تیرا بیٹا ہوا تو وہ بھی تیری قبر پر آ کر نجاست پھیلائے گا تیری گوری چمڑی سوکھی پاپڑی کی طرح ادھر جائے گی وہ بات کو اس قدر چلا کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا پیچھے سے آ گیا اس نے قریب آ کر ماں کے موہ پر زوردار تماشہ مارا اب کیا رہ گیا تھا باقی سب کچھ تو لوٹ گیا تھا سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا جب اتنا صبر اور پرداشت کیا شکر گزار بندی بنی کبھی بیٹے کو کچھ نہیں کہا کچھ غلط نہیں کہا ہمیشہ نصیحت کی آج اس بیٹے نے ہاتھ اٹھا دیا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئی اس کا بیٹا اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا کیونکہ وہ نیک خاتون تھی تو محلے کے لوگوں نے ہی کفن تفن کا انتظام کیا لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے تو وہ کہتا تم لوگ یہاں کیوں چلے آتے ہو کیا میں تم لوگوں کو بلاتا ہوں جو کچھ کیا ہے اس عورت نے کیا ہے اور وہ میری ماں نہیں تھی کہ تمہیں فرق نظر نہیں آتا کہاں اس کی بسورت شکل اور کہاں میں اتنا حسین و جمیل لوگ یہ بات سنتے تو اس پر تھو تھو کرتے کہ تُو اب بھی نہیں صدرہ وہ تیری ماں تھی اس نے خود تجھے جنم دیا ہے تیرا باپ شریف انسان تھا تیری ماں بھی شرافت کا پیکر تھی بہت غروع اور تکبر کر رہا ہے تُو اللہ تیری پکڑ کرنے والا ہے اور یہی ہوا ماں کے مرنے کے بعد اس کی زندگی کہ اس کی دکانے اور زمینیں اونے پونے داموں میں بگ گئی کیونکہ اچانک اتنا گھاٹا اسے کاروبار میں ہوا کہ اسے اپنے دکانے بیشنی پڑی جب دکانے بگ گئی تو پھر زمینوں کو بیشنے کی نومت آگئی گھر میں کھانے کے لالے تھے کبھی جو ہمیشہ گوش کھاتے تھے اپنی ماں کو دکھا دکھا کر اچھے سے اچھا مہنگا ترین پھل کھاتے تھے آج وہ پھل تو کیا ایک نوالے کو ترس رہے تھے ایک دن وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کیا کرے نہ کاروبار چل رہا ہے نہ اب زمینیں باقی رہی ہیں نہ دکانیں ہیں مجھے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے بیوی سے کہنے لگا کہ بتاؤ میں کیا کروں اسی وقت اسے اپنی جلد پر خارش ہونے لگی وہ خارش اس قدر خطرناک تھی کہ اس نے اپنے جسم کو نوشنا شروع کر دیا حکیم کو بلائے گیا تو حکیم نے کہا کہ تمہیں ایک پریسرار قسم کی جلدی بیماری ہو گئی ہے اب تمہیں الک تھلک رہنا پڑے گا بیوی اس سے قدر آ رہی تھی اس نے اپنے ساتھ ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی جس سے وہ اپنی کمر اور بازوں کو کھجاتا اس نے اپنا جسم کھجا کھجا کر اس پر زخم کر لیا وہ کہتا خارش کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے حتیٰ کہ اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے جسم کی کھال ادھر لی وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہر کسی کو گالیا دیتا بتا میزے تو پہلا بھی کرتا تھا لیکن اب تو اس کے زبان نہیں رکتی تھی بلاخر اس کے رشدار اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں دماغیں علاج کیا جاتا اس کا جب علاج ہوتا تو اس کی چیخیں ساتھ پہ آسمان تک جاتی پر وہ پھر بھی ٹھیک نہ ہوا اب خارش بڑھتی جا رہی تھی ان لوگوں نے یہ کہہ کر اسے فارغ کر دیا کہ تمہاری جلدی بیماری یعنی تم جو خجلی کر رہے ہوں تمہیں جو خارش ہو رہی ہے یہ ایک مدادی بیماری ہے لگنے والی بیماری ہے یعنی چھوٹ کی بیماری اس کی وجہ سے باقی مریض بھی اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں اب وہ بہت کمزور جسم کے ساتھ موٹی بوٹی خالی آنکھوں سے جس کسی کو بھی دیکھتا وہ دور بھاگ جاتا تھا تب ہی اسے اپنے گھر جانا پڑا غرص وہ جس گوری رنگت گوری چمڑی اور خوبصورت جلد پر فخر کیا کرتا تھا وہ نہ صرف یہ کہ تین مرتبہ ادھر چکی تھی بلکہ وہ خود میم پاگل ہو گیا اسے یاد آ رہا تھا اب وہ جنونی ہونے لگا ماں ماں کر کے چیخنے لگا لیکن کوئی اس کو سننے والا نہیں ماں تو کہیں دور جا چکی تھی جنت میں ٹہل رہی تھی لیکن ماں تک بھی وہ ظالم بیٹے کی فریاد نہیں پہنچ رہی تھی یہاں تک کہ جنونی ہو کر پاگل ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جب اس کو دفنایا گیا تو اس کی قبر گندگی سے بھری ہوئی تھی اس کی بی بی تو اس سے پہلے ہی نالا تھی جب سے اسے وہ بیماری لگی تھی اسے دور بھاگ رہی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے طلاق دے کر بھاگ جائے لیکن وہ ایسا نہ کر سکی جب وہ مر گیا تو اس کی زندگی میں سکون آ گیا لیکن یہ سکون وقتی طور پر آیا تھا ایک دن اس کے دروازے پر دستہ کوئی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی حسین اور خوبصت عورت کھڑی تھی اس کی گود میں ایک کم سن بچہ تھا اس نے کہا جی کہ یہ کیا کام ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہیے لیکن میں آپ کو نہیں جانتی پر میں آپ کو جانتی ہوں میں آپ کے مرہوم شوہر کی بیوی ہوں اور مجھے جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو میں یہاں چلی آئی یہ ان کی اولاد ہے یہ نہیں ہو سکتا میں ان کی بیوی ہوں اور انہوں نے کب تم سے شادی کی جب وہ شہر آتے تھے کاروبار کے لیے تب ہی انہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے شادی کر لی جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا کیا آپ کو اس کی صورت دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ آپ کے شوہر کا بیٹا ہے یہ نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہے اب اس گھر میں مجھے بھی جگہ دیجئے ان کی کاروبار پر ان کے اس بیٹے کا حق ہے اور میں اپنا حق لینے آئی ہوں پہلے بیوی کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے پاس کاغذات تھے وہ خاموشی سے اسے برداشت کر رہی تھی غرض جو کچھ اس کی ساس کے ساتھ ہوا تھا یعنی جو وہ برداشت کرتی تھی آج اس کے شوہر کی دوسری بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کے سامنے ہر وہ حرکت کرتی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے شوہر کی جو تھوڑی بہت جائدات تھی وہ سب اس عورت نے اپنے بیٹے کے نام کروالی تھی کانونی طور پر وہی اس کا وارث تھا وہ عورت اس صدمے سے اس دنیا سے چلی گئی انسان کا حسن کتنے دن کا ہے جوانی کب تک کی ہے پھر انسان کس بات پر اکڑتا ہے کس بات پر غرور کرتا ہے دوسری بیوی اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی وہ ایک مقصد کے تحت اس گھر میں آئی تھی سمجھ لیں عذاب کے لیے آئی تھی ماں نے جو بددعا دی تھی اسی بددعا کا اثر تھا وہ اپنے اس شوہر سے بدلہ لینا چاہتی تھی پہلے اس نے وہ گھر اپنے بیٹے کے نام کروایا پھر اس نے جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا اس کے دن میں باپ کی نفرت ڈالنا شروع کر دی ایک دن بیٹے نے کہا میرے باپ کی قبر کہا ہے ماں نے کہا فلا جگہ فلا قبرستان میں پھر باپ کی قبر ہے بیٹا اس کی قبر پر پہنچا اور اس کی قبر پر تھوک کر اس کے اوپر نجاست پھیلا دی گندگی پھیلا دی قبر کے اندر تو اسے عذاب مل ہی رہا تھا لیکن قبر کے اوپر جو گندگی پھیل رہی تھی جو جو اس قبر کے پاس سے گزرتا وہ توبہ استخفار کرتا ظاہر سی بات ہے جس کے قبر پھولوں سے زجی ہو جس کی قبر سے خوشبویں اٹھ رہی ہو اسی آدمی کو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں اور اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کی دعا نہیں لی تو پھر کون اسے دعا دیتا وہ قبر میں تڑپ رہا تھا لیکن کوئی اس کا پرسانے حال نہیں